یہ ساری جو لفافی تھی وہاں سے یہاں پر شفٹ کر دیا لفافی اتار کے یہ پودہ یہ رکھ دیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مید کرتا ہم آپ سب خریر سے ہوں گے تو آج کبھی لوگ کرتے ہیں شروع ماشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ہے تو ماشاءاللہ جمعہ کے سارے افتیاریاں کرنی ہوتی ہیں لیکن آج کافی مسئلہ ہو گئے لائٹ کی وجہ سے لائٹ کا کافی دیر سے میں ویڈ کر رہا تھا کہ لائٹ آئے تو سارا کچھ انتظامات ہوں تو الحمدللہ لائٹ آگئی ہے تو اب لائٹ آگئی ہے تو اب کرتے ہیں اپنی تیاریاں شروع اور پھر پڑھتے ہیں جمعہ ماشاءاللہ جمعہ کے لئے تیار ہو گیا ہے نا آدھ ہو لیا ہے نئے کپڑے پہن لیا ہے ماشاءاللہ آج نیا سوٹ پہنا ہے وائٹ کلر کا تو اب چلتا ہوں جمعہ پڑھنے تو چابی بھی ساتھ لے لیا ہے تاکہ دروازہ وغیرہ نوک نہ کرنا پڑے آرام سے جمعہ پڑھ کے آؤں لوگ کھولوں اور اندر انٹر ہو جاؤں ٹھیک ہو گیا تو چابی اس لئے ساتھ ہونے بھی چاہیے ماشاءاللہ گھر پہنچ گئے ہیں اور دروازہ تو کھلا ہوا ہی ہے تو الحمدللہ جمعہ پڑھ کے آگئے ہوں تو اب بھوپ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اب کھانی کی طرف ہوتا ہوں کوئی کھانے میرے پیال سے کھانا بنایا ہی ہوا ہے تو ماشاءاللہ لنچ ہمارے سامنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لنچ میں ہمیں کیا ملے تو سب سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے پاس ہے یہ قدو شریف ہے اور اس میں گوشت مکس کیا ہے اور ساتھ ہے گرین چلی اور یہ فالسے کا جوس ہے اور یہ ساتھ روٹی تو ماشاءاللہ کھانے میں لنچ میں اسپیشلی لنچ میں اچار ہے اچار میں سب سے جزا جمعہ پسان ہے وہ ہے سبز میچو کا اچار جو اب پڑھتے ہیں بسم اللہ پھر لنچ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے شکر الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہیر ٹیسٹی اور مزیدار لنچ تھا تو پیٹ بڑھ کے کھانا کھا لیا ہے اب میں جا رہا ہوں حویلی میں بائک نہیں ہے تو میں اب پیدل ہی نکلنے لگا ہوں کیونکہ تھوڑا سا واک بھی ہو جائے گی اور پیدل بھی چلنا چاہیے تھوڑا سا اور یہاں پر آتنا ایک نئے چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بچپن میں جو ہم جس کے ساتھ کھیل دی ہوتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ پر بچے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیزیں دیکھتے بچپن کی یاد آ جاتی ہے پھر اب تائم گزر چکا ہے اب ان چیزوں کا شوق نہیں رہا لیکن یہ ہے کہ دیکھ کر کچھ پرانی یادیں زیادہ یاد آتی ہیں اور تازہ ہو جاتی ہیں پھر کوئی باتنی انشاءاللہ ہمارا بھی تائم گا ہے یہ اب میں آ چکا ہوں اپنی حویلی کے پاس اور یہ آپ حویلی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ لینڈی دور دور تک عرفان بھائی نظر نہیں آ رہے لیکن ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ مجھے نظر آ چکے ہیں ماشاءاللہ یہ بھائی پودے کی لگتا ہے شفٹنگ کر رہے ہیں اور میں تو عرفان بھائی اسے پوچھتا ہوں کہ آج کیا ورکنگ ہماری ہے اور کیا سکیجول ہے ہمارا کیا کام کرنا ہے تو خیر عرفان بھائی یہ عرفان بھائی کیا کام کرنا ہے ہم نے آج یہاں پر ویلی میں آج بھائی ایک تو پودے لیا گئے تھے ہم نے وہ جو وہاں پر بائی شفٹ کر رہے ہیں یہاں پر صفائی ہو رہے ہیں بیڈ بنانا ہے نیا جی جی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نئی کامپل لگاتے ہیں پودے تیار کرنے کے لئے وہ خالی لفافی ہم نے شیڑ میں تیار کرنی ہے لگانی ہے اور دین اس میں ساری ورکنگ ہوگی تو آج آج صرف لفافی جو ہے وہ مٹی سے بھری ہوئی ہے وہی صرف جو ہے شیڑ میں جوڑنی ہے تو دین انشاءاللہ صبح یا پرسوں جب بھی ٹائم لگے گا پھر یہ سارا جو آپ بتا دیکھ رہے ہیں یہ کیسے تیار ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو سارا کچھ لائب دکھائیں گے تھوڑا سا گملہ بڑھیں گے کیونکہ گملے کی بھی سیل پر چیز ہوئی ہے تو اس کی بھی جوہاں فل کرنی ہے تو ماشاءاللہ وہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں وہ سارا گملہ پڑھا ہوئے تو گملے میں بھی جو کچھ کمی پیشی ہوئی ہے وہ بھی پوری کرنی ہے پھر ماشاءاللہ سے چھوٹے بھائی ہمارے جو ہیں وہ لے کر آ چکے ہیں یہاں پر پودے ریڑی پر تو یہاں پر ساتھ ساتھ ان کی ترتیب لگائیں گے یہاں پر سارے جوڑ دیں گے تو ایک تو یہ کام ہو گیا تو ابھی دوسرا کام یہ ہے کہ پودے اس میں لگانے ہے اپنا گملے میں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ پودے جو ہیں گملے میں کیسے لگاتے ہیں تو اب برفان بھائی بھی ساتھ چھوٹے بھائی کے آگے ہیں تاکہ کام جلدی ہو جائے کام جلدی نفٹ جائے ہیلپ کے لیے آگئے ہیں تو یہ لیں جی ریڈی ہوگی ہے خالی اب جے بچے جائیں گے دوبارہ نیون وہاں پر لوڈ کرنے کے لیے تو ماشاءاللہ یہ والا کمپلیٹ ہو گیا یہ والا بیڈ تو اب یہ والا ہے یہاں پر کچھ بچ گئے تھے وہاں سے جو لائے تھے ریڈی پر وہ رکھنے تھے یہاں پر لیکن یہاں پر ماشاءاللہ ساری جگہ فل ہو گیا تو اب یہاں پر باقی کے شفٹ کر رہے ہیں سارا بیڈ شید خالی ہو گیا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ اس بیڈ کو خالی کرنا یہ یہاں پر جو ساری لفافی پڑی ہوئی تھی وہ ہم نے ادھر شفٹ کر دی ہے تو یہاں پر ہم نے وہ لفافی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ مٹی سے بری ہوئی خالی لفافی جو ہے وہ ہم نے یہاں پر شفٹ کرنی ہے تو یہ ساری لفافی پڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی سے بری ہوئی ہے خالی لفافی ہے تو ہمیں جتنی مٹی چاہیے ہوتی ہے ایک جو مٹی کا ٹرالہ آتا ہے وہ ہم یہاں پر اتار لیتے ہیں تو وہ ہم لفافی مبر کے تو وہاں سے سارے پودے پیار کر لیتے ہیں اب پونے شیئر کا ٹائم ہو گیا ہے نماز اثر کی پڑنی ہے تو میں ساتھ میں نماز پڑھ لیتا ہوں یہ الحمدللہ نماز پڑھ لی ہے ہم نے تو اب میں جا رہا ہوں ارفان بھائی کے پاس اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ لفافی وہاں سے لے رہے ہیں لے آئے ہیں اور یہاں پر جوڑ رہے ہیں یہ الحمدللہ سارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ ساری جو لفافی تھی وہاں سے یہاں پر شیفٹ کر دیا اور یہ سارا جو بیٹ ہے یہ سارا جو شیڈ ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو بیٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد اب جو نیکسٹ کام ہے وہ ہمارا تھا گملے اٹھانا کیونکہ جو گملے یہاں سے مالی لے کر گئے ہیں اور کچھ یہاں پر کھالی گملے بھی تھے تو وہ یہاں سے اٹھا کے اور دوسری جہاں پر ہم رکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھالی گملے ہیں یہ بھائی یہاں سے اٹھا رہے ہیں ادھر عرفان بھائی یہ آپ دیکھ لیں وہ معاشرہ لگے ہوئے ہیں وہاں سے کھالی نکال نکال کے تو یہ چھوٹے بھائی کو پکڑا رہے ہیں اور یہ یہاں پر ریڑی پر رکھ رہے ہیں یہ جو ہے ہمارے گملے یہ وہاں پر کھالی پڑے ہوئے تھے وہ ہم یہاں پر اٹھا کے لے آئے ہیں اور یہ یہاں پر پڑے ہوئے تھے کچھ لفافیاں پڑی ہوئی تھی اور ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ یہاں پر مٹی اس میں بڑھیں گے اور مٹی بڑھنے کے بعد لفافی اتار کے تو اس میں یہ جو لفافی ہے یہ پودہ یہ رکھ دیں گے اور ساتھ ساتھ اور مٹی فل کر دیں گے تو یہ گملہ تیار ہو گیا ہمارا اور یہ دیکھیں گے تو ماشاء اللہ باقی کے سارے جو پودے ہیں یہ والے جو گملے ہیں یہ اسی طرح سے اس میں سے لفافی اتار کے تو اسی طرح ہم اس میں مٹی مزید فل کریں گے تو یہ ماشاء اللہ ہمارے جو گملہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا بلکل رڈی ہو جائے گا تو باقی کے اسی طرح ہم یہ پودے یہ گملے فل کرتے ہیں اب ہم ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارے جو پودے ہیں جو پودے ہیں یہ ہم نے سارے فل کر دی ہیں اب یہ بھائی یہاں سے اٹھا کے تو باقی کے جہاں پر یہ سارے گملے پڑے ہوئے ہیں یہ وہاں پر رکھ رہے ہیں اور اینڈ پر اس کے اوپر پانی لگا دیں گے تاکہ پودہ جو ہے وہ دوسری مٹی جو ہم نے مزید ایڈ کی ہے اس کے ساتھ مکس ہو جائے تو پھر ہی یہ پودہ نیکسٹ گروتھ کرے گا تو یہ سارے اب ہم یہاں پر پودے رکھتے ہیں سارے گملے جو ہم نے ابھی تیار کیے ہیں وہ ہم نے یہاں پر شفٹ کر دی ہیں جو تازہ تازہ مٹی ہے اور یہ خوشک ہے تو یہ ابھی جو سارے ہم نے یہاں پر پودے لگائے ہیں وہ آپ کو سارا پروسیس بتا دی ہے تو لاس میں اب جو سٹیپ رہ گیا ہے وہ پانی کے وہ بھی ابھی لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تو آج کیا ویلوگ کرتے ہیں یہاں پر ختم تو انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ